اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آسف جک وہ پاکستانی لڑکی جس نے پپ جی پر عشق لچایا اور اپنے عاشق کے پاس انڈیا چلی گئی چار بچوں کے ساتھ وہ لکسر جیل انڈیا میں بند تھی اور اب اس کی بیل ہو چکی ہے لکسر جیل ہے وہاں سے سیما اور ان کے جو پتی ہیں ایسے ایسے انکشافات ہوئے ہیں ایسی ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ آپ سنیں گے آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گے سب سے پہلی خطرنات بات یہ ہے کہ اس لڑکی نے بیان دیا ہے کہ میں گنگا نہ آؤں گی اور ہندو دھرم کو اپنا لوں گی پہلے گنگا نہ آئیں گے ہندو دھرم اپنا ہوں گے اس کے بعد اور اس نے اپنے بچوں کے نام بھی ہندووں کے مطابق اس نے اپنے بچوں کے نام رکھ دی ہیں جو نام اس نے بچوں کے رکھے ہیں جی وہ ہیں پریمکہ راج پری اور منی یہ اس نے اپنے بچوں کے نام رکھ دی ہیں اور اس کا جو بیان ہے کہ میں گنگا نہ ہوں گی آپ سمجھئے گا جس طرح مسلمان کہتے ہیں کہ ہم جب عمرہ پرفارم کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے پہلے گناہ جو ہیں وہ دھل گئے ہیں ماف کر دی ہیں اللہ نے اسی طرح ہندو یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو گنگا نہ ہا لیتا ہے اس کے پچھلے گناہ ماف ہو جاتے ہیں آپ خود بتائیں یہ عورت گنگا نہ آگر اپنے گناہ ماف کروانا چاہتی ہے پہلے تو زمین کا ایک علاقہ تھا جسے پاکستان کہتے ہیں وہاں سے لوگ اس پر لانتیں بیج رہے تھے اب تو آسمان سے بھی اس پر لانتیں برس رہی ہوں گی کہ اس نے اپنے اتنے پاکیزہ مذہب کو چھوڑا اور اب یہ ہندو مذہب میں جانے کی کوشش کر رہی ہے اور انڈیا سے بھی یقین جانے لوگ مجھے میسج کر کے اس کے اوپر لانتیں بیج رہے ہیں اور اس ویڈیو کا نیچے کومنٹ میں بھی دیکھئے گا اب یہ مزید پاتیں سنیں اور شرماتے جائیں اور اس پر لانتیں بیجتے جائیں یہ لڑکی جی کل آٹھ بجے اس کو بیل ملی ہے لکسر جیل میں یہ انڈیا میں تھی یہ پہنچی کیسے انڈیا میں آپ کو میں ذرا تھوڑی تفصیل بتاتا چلوں نیپال کا علاقہ ہے پوٹھا پوٹھا سے پندرہ آزار روپے نیپالی دے کر اس نے ٹکٹ کروایا دلی کا اور یہ دلی پہنچ گیا اب ذرا سنیں راستے میں یہ کہتی ہے کہ نیپال پہ تو کسی نے مجھ سے پوچھا انہی کوئی سیکیورٹی نہیں تھی اور انڈیا میں بھی داخل ہوتے وقت مجھ سے کسی نے کچھ نہیں پوچھا ایک آفیسر تھا وہ بھی بڑا اچھا تھا پولیس آفیسر اس نے مجھ سے نام شام پوچھے میں نے بچوں کے ہندووں والے نام بتایا پتی کا نام سچن بتایا اور میں وہاں چلی گئی اب یہ سوال ہے انڈیا کی سیکیورٹی پہ بھی اتنے ہی آسان ہے انڈیا میں داخل ہو جانا کوئی بھی بندہ آگے انڈیا میں ایسے ہی داخل ہو سکتا اور باتیں ان کی سنیں جیسے پتہ نہیں کتنی بڑی ان کی سیکیورٹی ہے سیکیورٹی کے انڈیا کے یہ علم ہے لیکن اب جب وہ آگے خود ہی سامنے آگے اور اس نے کہا کہ میں پاکستان سے آئی ہوں تو اب تمام انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں انڈیا کی وہ کٹھی ہو گئی آگے اس کو تپڑ مارے اس کے شور کو بھی مارا اور اب دیکھیں انویسٹیگیٹ کیا کریں اس کے پاس جتنے موبائل ہے وہ لے لیے سمجھاتی ہے جی آپ نے موبائل لیے انویسٹیگیٹ کیا اس کے میک اپ کا سمان بھی لے لیے میرا پروڈکٹ فیشل وغیرہ وہ سب انہوں نے لے لیے اب وہ اس کا فیشل اور پاوڈر وغیرہ اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں کہ اس میں تو نہیں پاکستان نے کوئی جاسوسی بیج دی درتے ویسے بڑھائیں اچھا یہ واقعہ تو ابھی آکے جولائی میں ہائلائٹ ہوا ہے لیکن یہ دس مئی کو پاکستان سے اس نے سفر شروع کر دیا تھا اپنے شور کا سابقا شور جو ہے غلام ایدر اس کا اس نے بیچا مکان وغیرہ اور پھر یہ چلی گئی دس مئی کو پاکستان سے دبائی دبائی سے نپال اور نپال سے پر یہ انڈیا گئی میں دس مئی چار بجے چلی تھا آپ دیکھیں کہ تیرہ مئی کو یہ انڈیا پہنچ چکی تھی اور یہ وہاں پہ چھپی ہوئی تھی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہوا یوں کہ اس کے پتی جو اب ادھر ہے نپال میں بائی دوئے اس نے شادی کر لی ہوئی ہے سچن اور سیما ہیں دونوں ایک بار شادی کر چکے کٹمنڈو میں لے نپال میں مندر میں جا کے اس عورت نے شادی کی اور اب یہ جو زبان بول رہی ہے وہ بھی سن کے آپ کو بتا لگ گیا ہوگا کہ اتنے مہینوں میں ہی پوری طرح وہاں پہ رچ بس چکی ہے اچھا نپال میں اس نے شادی کی وہاں پہ پہ پہنچ گی رہنے لگ گئی بچوں کے ساتھ رہنے لگ گئی اس فیملی میں رہ رہی تھی تو پھر ہوا کیا کہ ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ وکیل کے پاس جاؤ اور اپلائی کرو نیشنالٹی کے لیے وکیل نے پولیس کو بلا لیا تو یہ تب بات جا کے جولائی میں پکڑی ورنہ پتہ نہیں کتنے سال یہ وہی پہ رہتی رہتی اچھا سب سے اہم سوال انٹرویور نے اس سے پوچھا کہ یہ جو بچے ہیں اس کا باپ ان بچوں کا جو باپ ہے بائی لوجیکل باپ ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ ان کو پاکستان بیج دیں اور دنیا کا کوئی بھی قانون جو ہے نا جی وہ یہ اجازت نہیں دیتا کہ باپ کے اجازت کے بغیر بچوں کا جو ہے وہ مذہب چینز کیا جائے میں کہتا ہوں کراس ریلیجن اگر میری جو بھی جس طرح مسلمان اور کرسن لوگوں میں شادی ہو سکتی ہے لیکن جو باپ ہوتا ہے اس کے مذہب کے مطابق بچے ہوتے ہیں یہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا کہ ماں کے مذہب کے مطابق بچے ہو جائیں اور اس عورت نے ابھی تک ان کو ان کے نام تبدیل کی ہیں ابھی تک وہ ہندو ہوئے نہیں ہیں وہ بچے ابھی بھی ان کو بچایا جا سکتا اور پاکستان بلائے جا سکتا اگر انڈیا کے لوگ بھی اس میں کردار ادا کریں اور پاکستان کی گورنمنٹ کردار ادا کریں اور یہ نٹکی تو کھلے عام کہہ رہی ہے کہ مجھے انڈیا کی ناغرتہ چاہیے نیشنالٹی چاہیے انڈیا کی کیونکہ اگر میں پاکستان گئی تو مجھے مار دیں گے یہ فضول باتیں کر رہی ہے صرف اور صرف اس لیے یہ اس طرح کہہ رہی ہے تاکہ اس کے بچے بھی جو ہیں وہ وہیں پہ رہ سکیں حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ جو باپ اس نے اپنے بچوں کا نیا بنا دیا ہے وہ بائیلاجیکل باپ بھی نہیں ہے اوپر سے وہ ہندو ہے اور یہ مسلمان کے بچے تم خود تو گناہ کرے ہی رہی ہو اتنا بڑا اور اس کے ساتھ بچوں کے ساتھ بھی یہ ظلم کر رہی ہو تو اس ظلم سے جو ہے ان بچوں کو بچانا شایئے اچھا پھر اس سے سوال ہوا کہ آپ کی تو پہلی شادی بھی love marriage تھی اس سے پہلی شادی بھی love marriage ہی کی ہوئی ہے تو اس سے اس کے جواب میں سے کہا نہیں وہ تو میری love marriage نہیں تھی وہ تو زبردستی کی marriage تھی وہ کوئی love marriage نہیں تھی وہ مجبوری کی شادی تھی میری اور پھر خود ہی بتا رہی ہے کہ لیکن وہ میرے بچوں کو پیسے بیچتا تھا بچوں کو پیسے بیچتا تھا تھوڑے بہت تو بچوں کو دیتے تھے زیادہ نہیں کھوڑے بہت تو آپ خود ہی بتائیں اگر زبردستی کی شادی تھی تو پیسے خرچا وہ تمہیں سعودی عربیہ میں پردیس کاٹ کس کے لیے رہا ہے وہ آخر زنہ کس لیے ہے وہ تم لوگوں کے لیے تو کیا ہوا تھا دو اور باتیں بڑی عجیب و غریب ہیں جس میں ایک تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں اب بھی پپ جی کھیلتی ہوں یہ پپ جی پتہ نہیں کیا گیم ہے جس کی وجہ سے اس نے عشق بھی ہو گیا اور کہتی کہ پپ جی پہ مجھے سارے انڈیا کے لوگوں کے ساتھ ہی میں کھیلتی تھی وہاں پہ وہ سارے مجھے دیدی دیدی کہتے تھے پتہ نہیں کب سے یہ پپ جی کھیل رہی ہے شاید دوہزار بیس سے تو اب بھی وہ پپ جی کھیلتی ہے دوسرا اس نے کہا ہے کہ میں غدر مووی سے ہم انسپائرڈ ہوں یعنی حساب لگائے ہیں کہ یہ فلمیں دیکھ دیکھ کے اور گیم کھیل کھیل کے جو عشق کا آغاز ہوا ہے اس کا انجام کیا ہوگا اور انجام بھی ایسا ہوگا آپ لوگ ضرور دیکھیں گے ہم ہی آپ کو بھی انشاءاللہ دکھائیں گے اس کا انجام بھی بڑا عجیب و غریب ہوگا جس طرح کی یہ عجیب و غریب داستان ہے فلم دیکھ کے غدر مووی سے انسپائر ہوگئی ادھر چلی گیا اور جا کے کوئی کہانی رچنا شروع اس نے کر دیا ہے فلاہر اس کی بیل ہو چکی ہے یہ سارے نینے انکشافات ہیں وہ بچوں کو ہندو بنانا چاہتی ہے اور ہمیں اس کو روکنا ہوگا ہمیں اپنی حکومت کو ایکٹیف کرنا ہوگا ہمیں اپنے سفارتی چینل سے ان بچوں کو واپس لانا ہوگا تاکہ وہ پاکستان میں رہے اور مسلمان بن کے رہے اور ایک چیز اور ہے انڈیا میں بھی جو مسلمان ہیں جو مجھے بھی میسج کر رہے ہیں اور جگہ پہ بھی ایکٹیف ہوئے ہیں آپ سے بھی یہ التماز ہے کہ آپ بھی اس میں کردار ادا کریں چاہے وہ لڑکی پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ اپنی جگہ لیکن یہ بچوں کو جو وہ ہندو کر رہی ہے خود وہ جو مرضی بار میں جائے لیکن بچوں کو جو ہندو بنا رہی ہے اس میں انڈیا کے مسلمانوں کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے